جو ہے ہم نے اتنا سا کام جو ہے اپنا کر لیا تھا ہم نے جو ہے پانڈاز کی جو ہے ایک لائبریری جو ہے اس کو امپورٹ کروا لیا تھا جیو پائی کا امپورٹ کرواتے ہوئے ہم نے جو ہے جو ہے ایک سپیسیفک جو تھا لوکیشن اس کی جو تھا لیٹی ٹیوٹ اور لونگی ٹیوٹ جو تھا ہم نے فیچ کیا تھا ہم نے جو تھا لارس ٹائم اس پانڈاز کے جو یہ ہمارا جو ڈیٹا سیٹ ہے جو ہماری سی ایس وی فائل ہے یہ والی اس کو جو ہے ہم نے ریڈنگ کیا تھا اب ہم جو ہے یہ کام کرنے جا رہے ہیں اب ہم پانڈاز کی جو ہمارے پاس ڈیٹا فریم ہوگا اس کے اندر جو ہے اب ہم مینپولیشن کریں گے ہمارے پاس یہ ایک ڈیٹا سیٹ ہے جس کے اندر ہمارے پاس جو ہے نمبر اوپ ڈیٹی ٹیوٹ ہمارے پاس موجود ہیں ایڈریس ہے ایڈریس کے اندر جو ہے ہمارے پاس جو ہے پلیسیز کے نیم ہے سیٹی ہے اور ہمارے پاس کنٹری ہے ہم اس کو اسی طرح جو ہے یہاں پہ جو ہے اس سارے کو جو ہے میں اب جو ہے اس کو سارے کو جو ہے میں وہ کر لیتا ہوں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں یہاں سے نیچے تک کومنٹ بنا دیتے ہیں جی اس کو نیچے تک تو ملٹی لائن کومنٹ بنانے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں اب جو ہے تین بار جو ہے کو جو ہے پلیس کر دیتے ہیں اور میں آپ کو جو ہے اپنا جو ہے ڈیٹا فریم جو ہے اس کو پرنٹ کروا کے دکھا دیتا ہوں تو یہ جی میرا ڈیٹا فریم ہے سارے کا سارا ڈیٹا فریم ہے اس ڈیٹا فریم کے اندر آئی ڈی کا کولم ہے میرے پاس ایک 15 جو ہے میرے پاس observation آپ چیک کر سکتے ہیں اور ایڈریس کا ایک فیچر ہے سیٹی کا فیچر ہے اور کنٹری کا ایک میرے پاس فیچر موجود ہے اب یہ جو ایڈریس ہے یہ ایڈریس نہیں ہے یہ ایک location میں اس کو rename کر لیتا ہوں پہلے چلیں یہاں سے نہیں کرتے ہم ہم بائی کوڈ جو ہے اس کو rename کرتے ہیں تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں rename فیچر اوف پانڈاز ڈیٹا فریم پانڈاز کے ڈیٹا فریم کا جو فیچر ہے اس کو کس طرح rename کیا جاتا ہے ہمارا سارا جو ڈیٹا فریم ہے ڈی ایف میں ہے ڈاٹ اس کا ہمارے پاس ایک method ہے rename کا تو اس کو جو ہے rename کر لیتے ہیں rename کا method ہے اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس parameter لیتا ہے ہم نے کس کو rename کرنا ہے columns کو جو ہے rename کرنا ہے تو columns کو rename کرنے کے بعد جو ہے ہم same to same dictionary کی طرح جو ہے ہم اس کو use کریں گے dictionary کو اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے جو ہے جس فیچر کو ہم نے جو ہے rename کرنا ہے address تھا اور اس کی جو current ڈیو value جو ہم نے اس کو place کرنی ہے dictionary کو اندر ہم اسی طرح کرتے ہیں تو new value جو ہم نے اس کی کو assign کرنی ہے تو وہ ہم نے کر دیتے ہیں جی place ہے تو ہم place name کر دیتے ہیں place name ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہمارا جو ہے اس کو assign ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ہم کر لیتے ہیں in place is equal to true ایسا یہ in place کسی لیے استعمال ہوتا ہے in place basically اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ آپ کا جو پانڈاز کا data frame ہے اس کو ادھر ہی change کر کے ادھر ہی جو ہے جو new value ہے وہ assign کر دیتا ہے جس طرح آپ جو ہے یوں کرتے تھے ڈی آپ کرتے تھے جی ایک انٹ نام ایک is equal to one ہے آپ جو ہے انٹ sum is equal to two ہے تو آپ انٹ نام کو اگر سام کو value assign انٹ نام کو value assign کرنی انٹ سام کی تو اس کے equal کرتے تھے یعنی equal operator ڈال کے جو ہے آپ for example اس طرح کرتے ہیں انٹ نام is equal to انٹ نام پلس اور اس کے بعد انٹ سام اس طرح کرتے تھے یعنی کہ یہ آپ کو جو ہے دوبارہ جو ہے اس کو assign کرنا پڑتا تھا اس کی value کو update کرنے کے لیے پانڈاز کے data frame میں آپ کے بعد فیچر ہے کہ آپ جو ہے اس کو assign دوبارہ نہ کریں تو آپ in place جو ہے اس کو use کرتے ہیں تو وہ اس کو کر دیتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں جی ہمارا تو کولم کا نیم جو ہے ہمارا change ہو چکا ہے کولم کا نیم جو ہمارا فیچر کا نیم ہے وہ ہم نے change کر لی ہے تو میں یہاں پہ جو ہے اس کے بعد جو ہے میں آپ جو ہے جی ہم جو ہے کیا کرتے ہیں ہم اپنا جو ہے اگر میں آپ کو اپنا جو ہے دکھاؤں میرے پاس جو ہے یہ تین فیچر جو موجود ہیں یہ تینوں ملتے ہیں تو میرے پاس proper جو ہے اس جگہ جگہ کا ایڈریس بنتا ہے ٹھیک ہے place name city اور country آپ سے ملتے ہیں تو میرے پاس اس پوری جگہ کا ایڈریس بنتا ہے جس کی میں نے جو ہے longitude latitude جس کا میں نے fetch کرنا ہے تو اس کے لیے یعنی کہ ان تینوں کو مجھے merge کرنا پڑے گا تو merge کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پانڈاز کے data frame کے اندر میں جو ہے ایک new column جو ہے وہ بنا لیتا ہوں new بلکہ ایک اسی کو اندر ہی جو ہے میں changing کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں place name میں نے جو تھا میرا وہی نام جو تھا میں اس کو جو ہے change کر لیتا میں کہتا ہوں place name is equal to data frame data frame کا کیا چیز ہم نے ایڈ کرنی ہے previous value جو ہمارے پاس ہے place name اس میں ہم نے merge کر دینا ہے میں جو ہے یہاں پہ code لگا کے کومہ سے جو ہے اس کو separate کروں گا ٹھیک ہے کومہ سے separate کرنے کے بعد میں پلاس لگا لیتا ہوں یہاں پہ data frame کس کس کو merge کرنا ہم نے city کو کرنا ہے city کا c دیکھ لیتے ہمارے پاس small lower case میں country بھی lower case میں ہے تو city کو merge کرنا ہم نے پھر کومہ لگا ہے sorry plus لگایا پھر double quotes میں کومہ space دے لیتا ہوں یہاں پہ پھر میں نے plus لگایا پھر data frame data frame کے اندر یہاں پہ country میں نے اس کو یہ جو ہے جی میں نے merge کرنا ہے میں print کروا لیتا ہوں جی اب data frame کو اور یہاں پہ print کروانے سے پہلے جو ہے میں یہاں پہ اپنے ایک message کہیں merge different features اور جو ہے میں یہاں پہ جو ہے backslash and backslash and backslash and backslash and جو ہے after merging یہاں پہ after updating place name ٹھیک ہے تو place name جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد جو ہے میں اس طرح کر لیتا ہوں اب جو ہے میں اس کو تھوڑا display کروا لیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں تو یہ لیں گی ہمارا جو ہے place name جو ہے update ہو گیا فیصل موسک اسلام آباد پاکستان نم سی آئی ٹی ملتان پاکستان یہ سارے جو ہے ہمارے پاس جو ہیں places جو ہیں ہمارے پاس پاکستان کی ہم نے جو ہے مرج کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا مرج کرنے کے بعد اب جو ہے آپ بغیر مرج کیے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ہے میں complete جو ہے اس جگہ کا نام جو ہے اپنے کیوری میں پاس کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اسے سرچ کرنے میں آسانی ہوں ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے ہم نے جو ہے address جو ہے اس جگہ کا ابھی تو ہم نے یہ place کا نام ہے نا اب ہم نے complete address جو ہے وہ fetch کرنا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں fetch complete address of each observation ہر observation کا جو ہے اب ہم نے جو ہے یہاں پہ جو ہے سیکھنے کی چیز وہ ہے وہ یہی ہے کہ اب ہمارے پاس جو میں آپ کو ذرا یہاں پہ دکھاؤں ہم جو کل کر رہے تھے ہم صرف ایک ہی جو ہے یہ کیوری جو ہے اس کو پاس کر رہے تھے اور وہ اسی کا return کر رہا تھا اب جو ہے اب ہم پانڈاز ڈیٹا فریم پہ کام کر رہے ہیں اب ہمارے پاس observation کی تعداد زیادہ ہے 15 ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس 15 observation ہم نے پندرہ جو ہے کیوریز پاس کرنی ہے اپنے اس method کو جس کا address لے کر آنا ہے تو اس کے لیے یہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہ کیا ہے ایک series ایک series ہے ٹھیک ہے پہلے observation one میں یہ اگر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں zero one two three four یہ تو ہم نے اپنے نمبر خود دی ہے نا یہ آئی ڈی والے جو نمبر ہیں یہ نمبر جو ہم نے خود دیا ہے لیکن پانڈاز ڈیٹا فریم نے اس کو series میں نمبر دیا ہے zero to fourteen تھا یہ ایک series کے طور پہ اس کو treat کر رہا ہے تو series کے اوپر جب آپ نے کوئی بھی operation implement کرنا پانڈاز کے ڈیٹا فریم میں تو apply کا method جو آپ use کرتے ہیں تو میں یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے ایک نیا جو ہے یہاں پہ نیا column جو ہے نیا فیچر اپنے اس میں ڈیٹا سیٹ میں ایڈ کروں گا complete address کا جی میں ایک نیا فیچر جو ہے میں ایڈ کر لیتا ہوں اور یہ complete address میرا کس سے بنے گا complete address میں جو ہے اس place name سے بنے گا ٹھیک ہے تو میں اس place name کو ہی utilize کرتا ہوں place name کو میں نے utilize کیا اور اس کے ہر جو میرے پاس رو ہے ہر observation کے اوپر میں نے apply کرنا ہے اس method کو ٹھیک ہے ہر observation میں یعنی automatically یہ increase ہوتا ہے ہمیں loop لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں loop لگانے کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی تو اس کے اندر جو ہے میں nm جو ہمارے پاس جو تھا یہ ہمارے پاس یہی ہم نے object جو تھا create کیا تھا تو nm کے اندر ہمارے پاس جو ہے کل ہم نے دیکھا تھا اس کے اندر ہمارے پاس جیو code کا جو ہے وہ method ہوتا ہے بس اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم نے جیو code کا object جو ہے اس کو جیو پائے جیو code کو جو ہے call کرنا اس کے اندر nm کے ذریعے سے اور جو ہے ساتھ ہی جو ہے میں یہاں پہ اگر ایک اور parameter دے دوں language is equal to en کا تو کل ہم نے دیکھا تھا کہ language جو ہے ہم جب en کرتے تھے تو اس سے کیا ہوتا تھا ہمیں انگلیش میں جو تھی وہ return کرتا تھا ٹھیک ہے تو میں جو ہے اس کو جو ہے copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے میں paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے print اور data frame data frame کو یہاں پہ print کر لیتا ہوں ایک آفٹر اینزلٹ اٹر ایڈریس او ایچ پلیس نیم ٹھیک ہے تو یہ میں نے جو ہے print پہ لے کرماؤں گا اس کو execute کر لیتے ہیں service time out یہ internet کی وجہ سے جو ہے error آ سکتا ہے service کا time out ہم دوبارہ جو ہے اس کو چلا لیتے ہیں چلیں دیئے لیں ہمارے پاس جو ہے اس نے جو ہے اس proper اس کو use کرتے ہوئے place name کو use کرتے ہوئے ہر place کا جو ہے complete جو ہے ہمیں address جو ہے اس نے وہ return کر دیا ہے ٹھیک ہے ہر place کا بس اس کا address return نہیں کیا نمبر 8 پہ جو ہے ہمارے پاس یعنی کہ نمبر 7 والا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس نمبر 7 پہ ہے ٹھیک ہے نمبر 7 پہ اس کا address نہیں تھا اس کے پاس complete اس کا نہیں تھا اس کا نہیں تھا اچھا پہلے address نہیں تھا اس کی وجہ ہم آگے جا کے دیکھ لیں گے کیوں ہوئے اس کے اندر error کیوں آ رہا ہے address return کیوں نہیں کیا تو یہ اس طرح جو ہے ہم نے جو پھر ایک نیا جو کے اندر ڈیٹا فریم میں ایڈ کر لیا اور ہر جو میں انگلیسیں ہن کچھ گے جو ہاتھ خلا پلج ہم نے یہ بھی اپلا کیا ہے انگلیس جاتا ہی حییر grand کرتے ہوئے ہم نے اس کو implement کیا ہے آہ 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 ڈاٹ جو ہے لونگی ٹیوڈ ہم نے لکھا تھا ٹھیک ہے اس طرح کر کے تو ڈائریکٹ ہم نے امپلیمنٹ کر لیا تھا کیونکہ اب ہم جو ہے سیریز میں کام کر رہے ہیں تو ہم یہ کام ڈائریکٹ نہیں کر سکتے ہم پورے ڈائٹا فریم پہ کام کر رہے ہیں تو اپلائے کا میتھڈ جو ہے ہمیں یوز کرنا پڑے گا اپلائے بیسیکلی یوز ہی اس لیے ہوتا ہے سیریز میں اگر آپ نے کوئی آپریشن پرفارم کرنے ہیں اپنے پورے ڈائٹا سیٹ کے اوپر تو اب آپ جو ہے یہاں پہ کہہ لیتی ہیں یہ فیچ کرنا ہے جی اب ہم نے لیٹیٹیوڈ اینڈ لونگی ایٹیوڈ او ایج آبزرویشن ٹھیک ہے تو ہمارے ڈائٹا سیٹ کے اندر جو ہے میں پہلے اس کو جو ہے پرنٹ کروا لیتا ہوں تاکہ مجھے جو ہے ہر پرنٹ ہو جائے آفٹر فیچنگ ایڈریس نوٹ لیٹی ٹیوڈ اینڈ لونگی ٹیوڈ ٹھیک ہے او ایچ پلیس نہیں ہمارے پاس جو ہے میں اس کے اندر دوبارہ سے جو ہے دو جو ہے اپنے فیچر جو ہے اس کو ایڈ کر لیتا ہوں لیٹی ٹیوڈ کا جو ہے میں ایک فیچر جو ہے وہ لے لیتا ہوں اس ایکول ٹو یہ جو لیٹی ٹیوڈ کا فیچر ہے میرا gi枢تا ہے کس سے نکلے گا میرا لیٹی ٹیوڈ جو میں نے کیلکولیٹ کرنا ہے وہ منہ complete ڈریس کا لیٹی ٹیوڈ ہوگا place name کا لیٹی ٹیوڈ نہیں ہوں تو ہمیشہ proper poora ڈریس کا جو ہے لیٹی ٹیوڈ لونی ٹیوڈ exit이 کرتا ہوتا ہے تو میں جو ہے یہاں پہ جی یہاں پہ آتا ہوں آپ کےadanii کہتا ہوں complete ڈریس independentii 1-3 eve complete ڈریس جو ہے اب یہاں پہ جو اسے مجھے جساں پہ اس نے مجھے جو تھی انٹالیسنس دی دی تھی یہاں پہ اس نے مجھے انٹالیسنس نہیں دی انٹالیسنس کیا ہوتی ہے بیسیکل یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہاں میں کہتا ہوں پلس یہ چیز آپ کے پاس انٹالیسنس کا حلاطی ہے یہاں پہ اس نے مجھے اس لیے نی دی کیونکہ یہ میرا اس کے اندر exist نہیں کر رہا اس وجہ سے ابھی فیل وقت تو میں جو ہے اب جو ہے یہاں پہ جو ہے میں نے اپلائے کا جو ہے میتھڑ جو ہے اس کو implement کرنا اب یہاں پہ جو ہے میں جو ہے ڈائریکٹ اگر implement کرتا ہوں میں کہتا ہوں جیو کوڑ اور جیو کوڑ کے اندر جو ہے میں اپنا جو ہے complete اڈریس جو ہے ڈیٹا فر Them کا اس کو اگر میں پاس کر دیتا ہوں professionals complete اڈریس اس کو میں نے اگر پاس کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اب جو ہے میں اس کا جو ہے لیٹیٹیوڈ اگر میں کیلکولیٹ کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں جی پرینٹ کر دے کس کو ڈیٹا فریم کو پرینٹ کر دے دیجی ہاں پہ ایکسی کیوٹ کر لیتے ہیں پہلے جو ہے اڈریس جو ہے ہر جگہ کا فیچ ہوگا اڈریس فیچ ہونے کے بعد ہی آگے چلے گا انٹرنیٹ کے اوپر ڈیفینڈ کرتا ہے تو اڈریس تو اس نے فیچ کر دیا نون ٹائپ اوبجیکٹ اوبجیکٹ is not callable ٹھیک ہے تو ہم ڈائریکٹ جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہم ڈائریکٹ ایمپلیمنٹیشن پرفارم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ڈائریکٹ ایمپلیمنٹیشن پرفارم نہیں کر سکتے اب اس کے اندر جو ہے میرے پاس اب یہ ایرر اس وجہ سے بھی آ سکتا ہے کیونکہ اکثر جو جگہ ہوتی ہیں تو ان کا لیٹیٹیوڈ اور لونگیٹیوڈ ہو سکتا ہے کہ وہ میپ کے اوپر تو عیس کر رہی ہیں لیکن لیٹیٹیوڈ اور لونگیٹیوڈ ان کا جو ہے ریجیسٹر نہیں ہے یعنی کہ اگر میز کہ وہ لوکیشنز جو ہیں پراپرلی جو ہے ریجیسٹر نہیں ہے اس وجہ سے بھی ایرر جو ہے ہمیں ریسیب ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جو ہے میں ان لائن جو ہے میتھرڈ جو ہے وہ یوز کرتا ہوں میں بلکہ کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس لیٹیٹیوڈ یا لونگیٹیوڈ نہیں ہے تو اس جگہ کو نن سے جو ہے نل ویلیو سے ریپلیس کر دے پائیتھون میں جو ہے نل ویلیو جو ہے نن سے جو ہے ظاہر کی جاتی ہے نن سے جو ہے وہ شو ہوتی ہے تو نل ویلیو جو ہے اس کو نن بھی جو ہے اس میں رہتا ہے ہر مٹھکی ہیں تو اس کے لیے جو ہے if condition میں لگاؤں گا تو انلائن میں آج جو ہے اس کے اندر پہلے تو آپ نے اپلائے کا میتھڑ دیکھا آپ نے جو ہے نئی چیز جو سیکھی اس کے اندر آج جو ہے آپ نے رینیم جو ہے کرنا آپ نے سیکھا ہے اپنے پان ڈاز کے اندر ڈیٹا فریم کے اندر ایک فیچر کو دوسرا جو ہے سریز میں خصہ اپلائے کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھا اپلائے کا میتھڑ دیکھا اب جو ہے یہاں پہ نئی جی انلائن فیکشن جو ہے لیمڈا کے تھوھو جو ہے implement ہوتا ہے میں ایک جو ہے جو ہے variable جو ہے میں بنا لیتا ہوں x اور اس x کو میں value assign کرتا ہوں جی کونسی x dot latitude یعنی latitude جو ہے وہ calculate کرنا ہے ٹھیک ہے کس کا اس complete address کا اور یہ x کہاں سے belong کر رہا ہے وہ اس سے یہاں سے value fetch کرے گا اس کا latitude calculate کر کے اس کو دے دے گا اور اس کے بعد جو ہے اگر جو ہے میرے پاس جو ہے یہ اس صورت میں ہی جو ہے یہ value جو ہے assign ہوگی اگر جو ہے میرے پاس x جو ہے empty نہیں ہے ٹھیک ہے not equal to none none کو اس طرح none لکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر x کی value none empty نہیں ہے تب ہی جو ہے یہ والی جو value ہے x کو assign کر دو اگر empty یہ تب کیا کرنا ہے جی آپ نے تب بھی آپ نے جو ہے x کو کیا assign کرنا ہے x کو جو ہے none assign کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے میں copy کر لیتا ہوں اور جو ہے اسی طرح ایک اور observation جو ہے میں اپنے اسے data frame کے اندر add کر لیتا ہوں اس کو now میں longitude کا دے دیتا ہوں ٹھیک ہے longitude کا دے دیتا ہوں اور یہاں سے جو ہے میں اس کو بھی longitude کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے x تھا اس کو میں y کر لیتا ہوں آپ جو ہے اس کو continue کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہے change کر لیتا ہوں variable اپنے ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر دوبارہ سمجھ لیں inline apply کے اندر میں نے inline method use کی ہے lambda کی تو میں نے کیا کہا کہ x کی جو ہے latitude calculate کرو اور x کو جو ہے وہ assign کر دو کس صورت کے اندر جب x جو ہے none کے equal نہیں ہے ٹھیک ہے ایکس میں کوئی نہ کوئی value ہے یعنی کہ null ہے نہیں ہے تو تب ہی x کی value جو ہے x کو assign کرو اگر وہ اگر وہ empty ہے کیونکہ condition false ہوگیا اگر وہ empty ہے اگر وہ empty ہے تو اس کے اندر else کے اندر صورت میں جو ہے none یعنی کہ null value جو ہے اس کو assign کر دو ٹھیک ہو گیا تو یہ اس طرح سے inline method جو ہے آپ کا implement ہوتا ہے اس کو مزید جو ہے اب جو ہے execute کر لیتے ہیں time out دوبارہ execute کر لیتے ہیں تو یہ لیں جی اس اس دفعہ جو ہے ہمیں error جو ہے ریسیب نہیں ہوا اس میں یہ چیک کریں ذرا آپ دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ نمبر 7 observation نمبر 7 کے اوپر ہمیں شروع میں جو ہے return جو ہے none ہو رہا تھا complete address میں جب ہم latitude longitude نہیں فیچ کر رہے دیکھئے تو ادھر آکے ہم دیکھیں جن نمبر نمبر 7 کے اندر ہمیں جو ہے address تو complete return ہو ہے لیکن latitude اور longitude اس جگہ کے exist نہیں کرتے وہ register جو ہے place نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ none آ رہا تھا اور ہمارا جو ہے last time ہم error بھی اسی وجہ سے ہمیں receive ہوا تھا تو اب ہمارے data frame میں نئے دو جو ہے فیچر ایڈ ہو چکے ہیں ایک latitude اور longitude کا اور ہر observation کا complete address بھی ہمارے پاس موجود ہے اور اس کی جو ہے latitude اور longitude بھی exist کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ذرا یہ ہمارے پاس جو تھا ہم نے سب سے پہلے کیا کیا ہمارے پاس جو تھا ٹیبل تھا data frame تھا اس کے اندر جو تھا data frame جو تھا اس کے اندر جو column ہے وہ address کا ہے لیکن ہم نے سب سے پہلے اپنے اس کے اندر کیا کیا اس کو rename کیا rename کیا ہم نے rename کچھ اس طرح سے کیا یہاں پہ یہاں پہ آکے جو ہم نے rename کیا ہم نے column in place equal to true کیا پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے نیا جو ہے column جو ہے column کو update کیا اپنے فیچر کو update کیا کس فیچر کو place کے name کو تو place کے name کو update کرنے سے ہمیں کیا ہوا تو ہم نے کیا ان تینوں columns کو concatenate کیا تھا آپس میں تو وہ concatenation perform ہوگی place name جو ہماری ساری ہوگی پھر ہم نے اس 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 پورے place کا جو ہے پوری place جو ہے ہر row کی جو ہے ہر feature ہر observation کی اس کو ہم نے query بنا کے ہم نے اپنے code کو send کیا تو اس نے ہمیں اس کا proper پورا address جو ہے return کر دیا ٹھیک ہے پھر ہم نے اس proper پورے address کو جو ہے series کے طرح ہم نے جو ہے apply method کے طرح جو ہے اس کا latitude and longitude calculate کیا inline function کو use کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو آپ بغیر inline کے بھی کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو اس کو try کیجئے گا کیسے کرنا ہے اس کی جلدی سے آپ لوگ جو ہے practice کر لیں جو کل جو تھا ہمارے یہ کام تھوڑا سا دھوڑا رہ گیا تھا وہ اس وجہ سے تاکہ جو ہے آپ کو previous جو ہے تھوڑا سا code سمجھ آجیں تو اب ہم جو ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پانڈاز کے اوپر جتنا ہم کام کر سکتے تھے ہم نے جو ہے وہ کر لیا ہے اس کے بعد جو ہے نم پائے کو جو ہے سٹارٹ کریں گے نیکس ویک سے تب تک اس ویک میں جو ہے آپ نے سارے پانڈاز کے سو جتنے بھی operation ہو سکتے ہیں آپ نے ان کو دیکھنا ہے اب جیو پائے سے یہ تو ہم نے جیو پائے کو جو ہے کیا ہے آپ نے جو ہے کسی اور library کو دیکھنا ہے کسی اور library کے through بھی یہ ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو اس کو implement کرنا ہے آپ نے اور وہ میرے ساتھ شیئر کرنا ہے پھر میں جو ہے آپ کی پوری کلاس کے ساتھ جو ہے شیئر کروں گا ٹھیک ہے atで ڈیوہ 2